بسم اللہ الرحمن الرحیم سرپرستی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر قرآن مجید کی شہادت کی گئی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں پاکستان کا تمام میڈیا جو ہے وہ سلیبیٹیز کے شادی کی تقریبات تو لائف دکھا رہا ہے ان کی جو رومز ہیں واش رومز تک وہ لائف دکھا دیتا ہے لیکن کبھی اس حوالے سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا یہ ایک تکلیف دے بات ہے پاکستان کی تمام پولٹیکل جو پارٹیز ہیں اور بشمول میڈیا کے جانب سے اس قسم کا ریاکشن آ رہا ہے وہ یقینا شرمندگی کا باعث ہے تمام مسلمانوں کے لئے ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ بھی خاموش ہے ایک بیان اگر دے دیا جاتا تو شاید جو دردے دل رکھنے والے پاکستانی ہیں مسلمان ہیں ان کے زخموں پر تھوڑا سا شاید مرہم رکھا جاتا لیکن افسوس پاکستان کے اندر جو سیاست کی اقتدار کی چھینا جھپتی ہے وہ اس قدر زیادہ طول پکڑ چکی ہے کہ کسی کے پاس اللہ کے دین کے لئے شاید وقت نہیں ہے ناظرین اب بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب بات کرتے ہیں پاکستان کے پولٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے وزیراعظم سید یوسف رضا گھلانی کنوکٹڈ ہو چکے اس کے بعد بھی وہ اقتدار چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی سے بے وفائی نہیں کریں گے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جب پرائم منسٹر الیکٹ جو ہوئے ہیں یونانمسٹلی الیکٹ ہوئے ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز نے ان کو ووٹ دیا پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری دن تھا لیکن بعد میں وقت نے ثابت کر دیا کہ وزیراعظم سید یوسف رضا گھلانی پیپلز پارٹی نے تحادی جماعتوں کے وزیراعظم ہے شاید وہ پاکستان کے نہیں ہے پاکستان کی دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ نے وزیراعظم ماننے کے لئے تیار بھی نہیں ہے اب اپیل کی جائے گی اس کے بعد دیکھئے کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ کیس لیکن پاکستان کے اندر تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک تحریک کی جانب بڑھ رہی ہیں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک چلائی جائے گی وزیراعظم سید یوسف رضا گھلانی کی خلاف کیونکہ وہ حکومت بچانے کے چکر میں عدلیہ کے ساتھ محاضرائی کر رہے ہیں عدلیہ جیسے کہا ہم ادارے کو وہ توہین کر رہے ہیں اور اس کو ڈیگریٹ کرنے کا باعث بن رہے ہیں ناظرین یہ بات بڑی اہم ہے کہ مسلم لیگنون کی جانب سے اپوزیشن لیڈر چودری نسار علی خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ وزیراعظم سید یوسف رضا گھلانی کو قومی اسیمبلی میں نہیں آنے دیں گے لیکن اس اعلان کے باوجود وہ آئے اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی بعد میں جب انہوں نے پلان کیا کہ وہ وزیراعظم کو اسیمبلی میں نہیں آنے دیں گے تو وہ سینٹ میں چلے گے وہاں پر بھی انہوں نے تقریر داغ دی تو انہوں نے کھولا چیننج دیا ہے مسلم لیگنون کے کہ بھئی مسلم لیگنون جو کرنا چاہے کر لے وہ اقتدار سے اس طرح علیہ دا نہیں ہوں گے مسلم لیگنون کے لانگ مارچ کی دھمکی کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون لانگ مارچ کیا وہ تو شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتی وہ لانگ مارچ کرتے کرتے جدہ چلے جائیں گے یہ رحمان ولک صاحب نے کہہ دیا آگے سے تو جو صورتحال اس وقت ہے پاکستان کے اندر وہ ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ تحریک کے لیے لانگ مارچ کے لیے تحریک انصاف کے قائد عمران خان جی ایو آئی فی جماعت اسلامی سے بھی رابطے کریں گے اور مل کر ایک لانگ مارچ جو ہے وہ کیا جائے گے اس حوالے سے وقالاء کی جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی رابطے کیے جائیں گے اور ایک لانگ مارچ کیا جائے گا حکومت کے خلاف تاکہ وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی احدہ چھوڑ دیں اور جو نیا وزیراعظم ہے وہ آجب اب یہ بات ضرور واضح ہو جانی چاہیے اور مسلم لیگ نون کو یہ واضح بھی کرنی بڑے گی کہ یہ جو تحریک شروع کی جائے گی یہ حکومت کی خاتمی کے لیے کی جائے گی یا محض یوسف رضا گلانی کو ہٹانے کے لیے کی جائے گی اگر تو حکومت کی خاتمی کے لیے کی جائے گی تو پھر نیا الیکشن جو ہیں وہ definitely ناگزیر ہوں گے اور نیا الیکشن ہوں گے اور اگر نئے وزیراعظم کے لیے ہوگی اور یہ جو وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی ہے ان کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے تحریک کے نتیجے میں تو یوسف رضا گلانی یہ بھی فرما چکے کہ جو نیا وزیراعظم آئے گا وہ بھی خط نہیں لکھے گا خط کا معاملہ خیر جوں کا توں ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر لوگ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ امران خان اس تحریک میں اگر شامل ہوتے ہیں تو کل تک وہ نواز شریف صاحب کو آرے ہاتھوں لیا کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے یہ سب چور ہیں اب کیا امران خان چوروں کا ساتھ دیں گے جماعت اسلامی بھی نون لیگ کو کرٹیسائز کرتی رہی ہے اس کے چار سالہ پوزیشن رول کے حوالے سے اب کیا جماعت اسلامی ان کا ساتھ دے گی جی ایو ای فی ایک لمبے عرصہ تک حکومت کے ساتھ رہی ہے کیا اب جی ایو ای فی ایس تحریک میں شامل ہوگی یہ بڑے اہم سوال ہے اب ایک اور سوال بھی اہم یہ ہے کہ کیا واقعی لانگ مارچ ہوگا کیا یہاں پوزیشن جماعتیں اگر متحد ہو بھی جاتی ہیں تو کیا واقعی لانگ مارچ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا پھر کیا عوام اس لانگ مارچ کی تائد کریں گے یا عوام میں اس لانگ مارچ کو پوزیشن رائی حاصل ہوگی جو اس وقت کھینچا تانی نظر آ رہی ہے جو حمل زمات نظر آ رہے ہیں ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ پاکستان بیپلس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اس وقت کش مکش ہے کہیں ہم نوے کی دہائی میں واپس تو نہیں جا رہے بہت بڑے بڑے سوالات ہیں اس وقت جب پاکستان کا پولٹیکل سیٹ اپ جا رہا ہے جو پولٹیکل صورتحال ہے آج ناظرین اسی حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا نون لیگ واقعی لانگ مارچ کرے گی اور اگر لانگ مارچ کرتی ہے تو کیا تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی